اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور ہم بات کر رہے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن میں مختلف ہیڈز آف انکم ہوتے ہیں ایک ہیڈ ہوتا ہے کیپٹل ایسٹ اور کیپٹل ایسٹ کے سمراد ہے کہ کوئی بھی ایسٹ جو آپ نے اپنی ویل سٹیٹ پرنڈ میں شو کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو بیچتے ہیں جس سال جس طرح اس وقت ہم ٹیکس ہیئے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اور یہ ڈراف ٹیکس ریٹرن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسیئے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی لیکن بیسیکلی سمپل ہے اس میں گینز اینڈ لاؤس فرم کیپٹل ایسٹ شو ہوا ہوا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا خانہ ہے پھر اگزیمٹ اماؤنٹ کا خانہ ہے اور پھر تھرڈ جو کولم ہے وہ اماؤنٹ سبجک ٹو نورمل ٹیکس ہے تو بات یہ ہے کہ کیپٹل گینز جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے کیپٹل ایسٹ کو بیچتے ہیں کسی بھی ٹیکسیئے میں ٹیکسیئے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہو ٹیکسیئے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ہو جس طرح آج یعنی فرس جولائی دو ہزار بائیس سے ٹیکسیئے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری سٹارٹ ہو گیا تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اس سال میں آج سیکنڈ جولائی ٹوینٹی ٹو ہے تو تھرٹی اے جون ٹوینٹی ٹری تک اگر آپ اپنے کیپٹل ایسٹس جس میں مینلی ایم موبل پراپٹی کی ہم بات کر رہے ہیں آج ایم موبل پراپٹی کی بات کریں شیئر سرٹفیکیٹس اور اور چیزوں کی بات نہیں کریں کیونکہ کیپٹل ایسٹس میں بہت سارے اور کیٹیگریز بھی آتی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں آج ایم موبل پراپٹی اگر آپ بیچیں گے مختلف ٹائم ڈیوریشنز پہ تو آپ کو کس ریٹ سے ٹیکس بے کرنا پڑے گا تو فائنانس ایک دو ہزار بائیس نے بتایا ہے تو ہم اس طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ ٹیکس ریٹرن دکھانے کا مقصد دیتا کہ بیسی لیے کیپٹل گینز آپ نے انٹر کرنے ہوتے ہیں اگر وہ ٹیکسیبل ہیں تو آپ ٹوٹل اماؤنٹ میں انٹر کریں گے اگزیمٹ میں نہیں کریں گے سسٹم جو ہے وہ اس پہ ٹیکس کلکولیٹ کرے گا اور اگر جو ہے آپ نے اگزیمٹ کریں گے تو پھر آگے سسٹم اس پہ کلکولیٹ نہیں کرے گا کیپٹل ایسٹ کی کیٹیگری میں یہ جو لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم کی کیٹیگریز دکھائی ہوئے ہیں یہ سپیسیفکلی سیکیورٹیز کے لیے اور سیکیورٹیز کا ایک سپیسیفک مطلب ہے ٹیکس لوگ میں یعنی لسٹڈ کمپنیز جو پاکستان سٹاک اسچینج وغیرہ پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور تو وہ لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم ان کو سیل کیا جاتا ہے اور یہ ان کی دو سکرینز ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ٹیکسیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اگر آپ نے لسٹڈ کمپنیز کے شیئرز ہولڈ کیے تھے اور لانگ ٹرم ہولڈ کیے تھے اور بیچے تھے اس کی ٹیکسیشن فرق ہوگی شورٹ ٹپ بیچے تھے تو اس کی ٹیکسیشن فرق ہوگی ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس ریٹس اگر آپ ایم موبل پراپٹی بیچے ٹیکسیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں جو فرس جولائی دو ہزار بائس کو شروع ہے اور تیس جون دو ہزار تئیس کو ختم ہو جائے گا تو کتنا ٹیکس آپ کو پی کرنا پڑے گا اور اسی میں ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ ٹریڈر ہیں تو آپ تو دو تین مہینے کے لئے ہولڈ کریں گے بھیج دیں گے ویدن ایئر کر دیں گے اس طرح یہاں شروع میں پہلی کٹیگری ہے کہ ویر دہ ہولڈنگ پیریٹ ڈاز ناٹ ایکسیڈ وانیئر تو ہولڈنگ پیریٹ کی بات کر رہے ہیں ریٹ آف کیپٹل گین ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ تین کٹیگریز اس طرح بنائیں گے ہیں اوپن پلوٹس کنسٹرکٹڈ پروپٹی اور فلیٹس ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیپٹل گین آپ کو سال کے دوران جتنا بھی ہوگا تو کیپٹل گین ٹیکس آپ نے سال کے آخر میں پی کرنا ہوتا ہے وہ جو سیکشن 236 سی یعنی سیل کرتے ہوئے یا سیکشن 236 کے آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جب آپ بائے کر رہے ہوتے ہیں اس پر جو ٹیکس کرتا ہے وہ اڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکس فرق ہے اس کے ریٹس فرق ہے اور یہ جو ریٹس بتائے جا رہے ہیں یہ جو آپ کو گین ہوئے اب گین اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی پروپٹی کی اریجنل کوئی کاسٹ ہوگی اور سیلنگ پرائس میں سے کاسٹ نکالیں گے تو ریمیننگ ہے ایسا ہی ہے جیسے بزنس مین پروڈکٹس اپنے بیشتے ہیں اگر وہ ایک لاکھ پہ منگاتے ہیں اور ایک لاکھ پچیس ہزار پہ آپ پہ بیشتے ہیں تو ان کا جو گین ہے وہ پچیس ہزار ہے تو ہم اسی طرح یہاں پہ بات کریں گین کی تو اگر آپ کا ہولنگ پیریڈ لیس تن ون یئر ہے اور آپ نے اوبن پلوٹ بیچا ہے اس میں فائلز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں تو ففٹین پرسنٹ آپ کے کیپٹل گین پہ لگے گا تو ہم لے لیتے ہیں کہ آپ کا کیپٹل گین ایک لاکھ روپے ہوا ہے تو پندرہ ہزار روپے ٹیکس دے دیں گے اگر آپ نے کنسٹرکٹڈ پروپٹی بیچی ہے اور وہ بھی ویدن ون یئر بیچی ہے نوملی ٹریڈرز کی بات ہو رہی ہے جو لوگ شورٹ ٹم جو ہے اس کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ان کو ہوگا کیپٹل گین ہی ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے وہاں کیپٹل گین میں ہی شو کرنا ہے لے کے اور وہ پندرہ پرسنٹ ہی پی کریں گے اسی طرح اگر فلیٹ جو فلیٹس ہوتے ہیں لوگ رہتے ہیں جہاں پہ بیلڈنگز کے اندر جو گھر ہوتے ہیں فلیٹس تو اس پہ بھی 15 پرسنٹ اگر آپ پہلے سال میں بیچیں گے تو جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ گورنمنٹ نے ٹیکسیئر 2023 کے لیے 15 پرسنٹ کر دیا یعنی جو لوگ شورٹ ٹائم میں لیس دن وان یئر جو ہے نا وہ ہولڈ کریں گے تو وہ چاہے جو اوپن پلوٹس بیچیں ہیں کنسٹرکٹڈ پروپٹی فلیٹس وہ 15 پرسنٹ کیپٹل گین پہ شو کریں گے اور باقی جو 236 سیلر کے ٹائم پہ اور بائر کے ٹائم پہ ایف بی آر ریٹس اور گورنمنٹ نے اب اس دفعہ سپیسیفائی کر دیا ہے کہ جن ایریاز کا ایف بی آر ریٹس سیٹ ہے وہاں ایف بی آر ریٹس سیلر بھی ایف بی آر کے ریٹس سے 2 پرسنٹ ویڈھولڈنگ دے گا اگر ایکٹیف ٹیکس پیر ہے اور 5 پرسنٹ ویڈھولڈنگ کرے گا اگر وہ نون ایکٹیف ٹیکس پیر ہے اور اسی طرح ایف بی آر کے ریٹس کے حساب سے ہی بائر بھی جو ہے وہ 2 پرسنٹ ایٹ دے ٹائم آف بائنگ اس سے ویڈھولڈنگ ٹیکس ریڈکٹ ہوگی اور جو ہے 5 پرسنٹ اگر وہ ایکٹیف ٹیکس پیر نہیں ہے تو یہ جو 15 پرسنٹ ہے جتنا بھی آپ کا کیپٹل گین 15 پرسنٹ پہ آیا ہے لاکھ روپے پہ 15000 تو آپ اس کو کمپیر کریں گے کہ جب یہ میں نے پروپرٹی کیونکہ آپ نے within a year ہی خرید دیا اور within a year ہی بیٹھ رہے تو آپ کی وہ جو ڈیڈکشن ہے ویڈھولڈنگ کی وہ آپ کی ٹوٹل سیلنگ اور بائنگ پرائس پر ہوگی جبکہ یہاں یہ جو ریٹ لگے گا وہ کیپٹل گین پر لگے گا آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ ہولڈ کرتے ہیں تو انویسمنٹ والے جو ہیں نوملی اچھی پرائس کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ ہولڈ کرتے ہیں one year سے زیادہ اور اگر وہ ان کو اچھی پرائس مل جاتی ہے جیسے پاکستان کے حالات بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ تقریبا ابھی تو پرائسز ڈپریسٹ رہیں گی ایک سے دو سالوں تک تو بائنگ کا اچھا آپشن ہے بائے کر لیں اور پھر گوئنگ فورڈ جو ہیں وہ ہوفیلی مارکٹ جب ہوگی تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر ٹیکسیئر 2023 میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ نے اس پروپرٹی کو ٹیکسیئر 2022 میں خریدہ تھا اور 2023 میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا ایک سال کمپلیٹ ہو گیا لیکن دو سال کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اوپن پلوٹس پہ کیپٹل گین پہ 12.5% کنسٹرکٹڈ پروپرٹی پہ 10% اور فلیٹس پہ 7.5% آپ سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا دیکھیں کہ جو جس پیٹس سے ٹیکس جیسے یہاں پندرہ سے ہاف پہ آ گیا تو بسکلی تیسرے سال میں جا کے پھر فلیٹس یعنی کہ اگر آپ نے کوئی پروپرٹی خریدی اور آپ کے نام پہ وہ ٹرانسفر ہوئی ہے اور اب یہ تیسرہ سال ہے تیسرہ سال کمپلیٹ نہیں ہوئے تیسرہ سال چل رہا ہے تو اگر وہ فلیٹ آپ بیچیں گے تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس 0% کے ساتھ سے یعنی آپ کو چارج نہیں ہوگا لیکن تھرڈ یئر میں اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو اوپن پلوٹ پر 10% کیپٹل گین ٹیکس کنسٹرکٹڈ پروپرٹی پہ 7.5% دینا پڑے گا اب چونکہ یہ تیسرا سال ہے تو اس پہ آپ نے بائنگ تو آپ نے کی ہوگی تین سال پہلے تقریباً اور اب سیل کر رہے ہیں تیسرے سال میں تو اس مطابق آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ نے بائنگ کیا تھا آج سے 2 years پہلے تو جو ہے 1% یعنی کہ آپ سے ڈیڈکٹ ہوا ہوگا اب آپ جب سیل کر رہے ہوں گے تو آپ سے 2% کے حساب سے excuse me اگر 2% کے حساب سے آپ جو ہے advance tax pay کریں گے جو adjustable ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ rates ہیں تیسرے سال کے لیے for ان تین categories کے لیے open port constructed اب اگر ہم آئیں fourth year میں تو اگر آپ نے plot up where the holding period exceeds three years but does not exceed fourth year تو یہ جو جب بھی جس سال کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اگر fourth year ابھی complete نہیں ہوا اور آپ بیت رہے ہیں یعنی tax year 2023 ہے اور ابھی fourth year complete نہیں ہوا tax year 23 میں suppose کرے آپ آپ آج second july 2022 کو بیت رہے ہیں تو ابھی four years complete نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے یہ خریدے تھے جو ہے نا update اس میں پیچھے جاتے جائیں تو اس حساب سے ابھی four years complete نہیں ہوئے august 2023 میں بیچیں گے تو four years complete ہو جائیں گے تو اس حساب سے ابھی نہیں ہوئے تو اگر open plot بیچ رہے ہیں تو seven point five percent capital gain tax prepare کریں گے اور constructed property پہ five percent آپ کا constructed property کچھ بھی ہو سکتی ہے residential ہو سکتی commercial یا انہوں نے اس میں bifurcation نہیں کی اور جو flat ہے وہ تو چونکہ پچھلے سال سے zero ہو گیا تھا تو اس سال تو non applicable ہے لیکن آپ سے withholding جو ہے نا وہ ہوگی اس سال بھی جس سال آپ کو zero tax capital gain tax بھی کے pay کرنا پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کو zero ہوگی اور finance act میں انہوں نے holding period دس سال سے بڑھا کے unlimited کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی بیچیں گے دسویں سال بارویں سال تو آپ کو withholding جو ہے پڑے گی اس سال کے حساب سے اس سال tax year 2023 میں two percent ہے buyer کے لئے بھی seller کے لئے بھی اور rate seller buyer دونوں کے لئے fbr کے جو rate set ہیں مختلف cities کے وہ ہیں اور اگر fbr نے اس city یا area کے لئے rate نہیں set کیا تو dc value کا two percent ہوگا آگے چلتے ہیں جی اگر fifth year چل رہا ہے اس وقت اور tax year 2023 شروع ہو گیا اور fifth year ابھی complete نہیں ہوا آپ اپنے fifth year میں four years تو آپ complete کر چکے لیکن fifth year آپ کا ہے تو آپ open plot پہ cash capital gain پہ five percent پہ کریں گے fifth year میں constructed property پر capital gain tax zero جائے گا flat پہ بھی ہوگا لیکن ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی آپ چونکہ sell کر رہے تو آپ کو fifth year میں two percent جو ہے وہ withholding tax under section 236 pay کرنا ہوگا stamp duty وغیرہ بھی اسی طرح کیونکہ stamp duty irrespective جس سال بھی بیچیں تو آپ ہیں باقی ہے stamp duty rates بھی change ہوئے ہیں کسی اور ویڈیو میں چونکہ stamp duty provinces change کر رہے تو ان کے budgets بھی final ہوگئے تو stamp duty کے حوالے سے اور documentation اور tax کے حوالے پراؤوینس کے لیول پہ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو property tax وغیرہ کے حوالے سے guide کریں گے تو آپ پھر اس کے اگر آپ hold بھی کر رہے ہیں تو گورنمنٹ نے اس پہ بھی income tax لگا دیا اور اگر آپ بیچ رہے ہیں tax year twenty 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 two twenty three میں تو پہ پہ سے tax ہے تو tax year twenty twenty two میں basically four years کی requirement تھی کہ four years بار جب آپ بیچتے چار years complete ہو جاتے اور آپ اس کو جو ہے وہ fifth year میں بیچتے یہاں تو آپ کو کوئی capital gain tax نہ ہوتا لیکن یہاں آپ بیچ رہے ہوں گے تو ساتھ میں آپ کو two percent جو ہے fair market value یعنی fbr کی value کے مطابق withholding بھی کرانی ہوئے اب آتے ہیں آگے اب جب tax year twenty twenty three شروع ہے تو آپ کا holding period ہے وہ six years سے زیادہ ہو چکے اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے long term investor بھی اس time تک آتے بیچ دیتا ہے اس لئے ہم نے rates بتایا trader تو پہلے سال میں اس کے لئے سارے rates ہی 15 ہیں جو seller ہے وہ اگر capital gain reduce کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا holding period بڑھائے گا اور وہ بھی پھر different categories میں مطلب اگر اسے لگتا ہے کہ flats کی value 3 4 سال میں جو invest کر رہے وہ بڑھ جائے گی تو پھر وہ flats میں invest کرے تو تیسرے سال کے بعد اس کو capital gain tax نہیں دینا ویسے اس سے seller 3 سال بھی withholding ہوگی چوتھے پانچ وہ تو جب بھی بیچے گا withholding ہوگی فیلال یہ چیز کانون میں ڈالی گئی یہ uneven چیز ہے شاید یہ آگے چل کے اس کو ٹھیک کر لیں لیکن definitely اس میں correction آئے گے اچھا اب جو لوگ اپنے لیے لیتے ہیں کہ میں نے plot لینا اور میں نے گھر بنانا ہے وہ تو چونکہ بیچ نہیں رہے لیکن اگر emergency پڑ جاتی ہے تو وہ 7th year میں جب بیچیں گے تو ان کو capital gain tax نہیں ہوگا کیونکہ definitely انہوں نے اپنی savings سے plot کی value بھی وقت کے ساتھ خاص طور پر فائل ہے تو پاکستان میں یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم بات کریں دی ایچ بہری وغیرہ تو دو statement میں تو genuine یا self service کے لیے کوئی residential یا commercial develop کر رہا ہے تو اس کو اتنی فرق پڑے گا جو long term investor ہے اس کو اب اپنی holding period اور بنانی پڑے گی اگر وہ جو ہے یہ capital gain tax سے بلکل free ہونا چاہتے اور unfortunately وہ sixth year کیا وہ اگر tenth year میں بھی بھی اس سے ہوگی یہ بات ہو رہی ہے کہ tax year 2023 اگر آپ 12 سال بن رہا ہے تو holding سے آپ جان اس سال نہیں چھوٹے گی as seller بھی اور buyer بھی 22% اور اگر non active tax پہ رہے تو 5% تو i hope کہ اس سے آپ ایک بہتر idea ہوا ہے اور یہ section 7E جس میں rate دیا ہو ہے 20% اس کی الگ سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو ہم نے ویڈ سٹیٹمنٹ فائلنگ کے ساتھ جوڑ دیا تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہمارے tax دوستی youtube چینل پہ اور ہم جو ہے broadcast property جو youtube چینل ہیں ان معاملات میں associate کرتے ہیں یا لنک کے دیکھ رہے ہیں تو بھی یہ ویڈیو سامن کے feedback کے حساب سے بناتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں basic idea ویڈیو gain کا holding period کا جو withholding income tax جس کو advance tax کہتے ہیں seller اور buyer وہ rates فرق ہیں اور یہ rates فرق ہے یہ actual tax liability ہے وہ صرف رکھیں کہ جو advance tax آپ سے 236 at the time of selling یا buying of immoval property وہ adjustable ہوتا ہے اور وہ آپ capital gain liability against adjust کر سکتے ہیں یا salary پہ tax لگا ہے business پہ اس طرح کر کے یا جو نیا tax اب لگا ہے section 7E تحت جو آپ capital assets immoval capital assets پہ لگا ہے ان کو hold کرنے پر لگا ہے 1% of fair market value تو اس کے against بھی آپ adjust کر سکتے ہیں advance taxes کو آپ سے next video میں ملقات ہوتی ہے thank you very much